بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ امید ہے خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی سنگاپیورین رائس جو کہ بہت ہی مزیدار ہوتے ہیں بس اس کے سٹیپ تھوڑے سے زیادہ ہے لیکن یقین جانی ہے بے حد لذیذ بنتے ہیں بہت ٹیسٹی ہوتے ہیں آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا آئیے ریسیپی کی طرف چلتے ہیں کہ میں نے کیا کہ چیزیں استعمال کی ہیں ٹیماتر کیچپ لیا ہے میں نے میونیز لیا ہے چلی گارلک سوس ہے چلی سوس ہے سویا سوس ہے اور وینگر ہے اس کے بعد میں نے چکن لیا آدھا کلو بون لیس لینا ہے کیبیج لیا ہے اسے باریک کاٹ لیا ہے گارلک کے کچھ جوے لیا ہے سپرینگ آنین لیا ہے گرین چلی ہے کیپسی کیم لیا ہے اور گاجر لیا ہے اسے بھی باریک کاٹ لیا ہے سالٹ اور بلیک پیپر کوٹی ہوئی لیا ہے ریڈ چلی پاوڈر لیا ہے 1 ٹی سپون سب سے پہلے اس کا سوس بنا لیں گے ایک باؤل میں ایک باؤل میں مائونیز لیا ہے چلی گارلک سوس لیا ہے 1 ٹی بل سپون ٹماٹو کیچپ لیا ہے 2 ٹی بل سپون اب انہیں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے وینیگر ایڈ کریں گے اس میں 1 ٹی بل سپون اور اسے اچھی طرح سے مکس کر کے سوس بنا لیں گے یہ ہمارا پہلا سٹیپ ہو گیا سوس کا یہ دیکھیں زبردستی سوس ریڈی ہے اب کڑھائی لے کر اس میں 3 ٹی بل سپون آئل لیا ہے اور اس میں گارلک ڈال کر تھوڑا سا کلر چینج ہونے تک بنائیں گے اسے پکائیں گے اب اس میں انین ایڈ کیے اور ویجز ایڈ کر دوں گی تمام ویجز ایڈ کر دیں گے اس میں اور اسے تھوڑا سا فرائے کریں گے کیپسی کم سب کچھ ڈال دیں گے اس میں کیبیج اور اسے کچھ دیر تک فرائے کریں گے 3 منٹ تک بس فرائے کرنا ہے اس کے بعد اس میں چلی سوس ایڈ کیا ہے سویا سوس ایڈ کیا ہے 2 ٹی بل سپون وینگر 1 ٹی بل سپون ایڈ کیا ہے اس ویجز میں بوائل اس پیگٹی ایڈ کر کے اسے اچھی طرح سے ہلکے ہاتھ سے مکس کر کے نکال لیں گے پھر ہماری اس پیگٹی تیار ہو جائے گی اب ہم چکن کی طرف چلتے ہیں ایک کڑھائی میں تین چمچ کوکنگ آئل ڈال کر لیسن ڈال کر تھوڑا سا پیاز ڈال کے اور چکن ڈالنا ہے بون لیس اسے کلر آنے تک فرائے کرنا ہے یعنی کہ پنگ سے وائٹ کلر میں لے کر آنا ہے یہ دیکھیں وائٹ کلر ہو چکا ہے ہماری چکن کا میں سالٹ ایڈ کریں گے اس کے بعد بلیک پیپر اور ریڈ چلی پاورڈر ڈال کر اچھی طرح سے مکس کریں گے اب سویا سوس ایڈ کیا ہے ٹو ٹیبل سپون اس کے بعد چلی سوس ٹو ٹیبل سپون ایڈ کیا ہے اس کا بہت اچھا فلیور آتا ہے اب اس میں کیچپ ڈال دی ہے میں نے کیچپ ڈال کے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس میں ٹو ٹیبل سپون چلی گارلک سوس بھی ایڈ کریں گے اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے چکن چکن تیار ہو چکا ہے اب اس کا تڑکہ بنائیں گے ہم ٹو ٹیبل سپون کوکنگ آئل ڈال کر اس میں گارلک اور گرین چلی ڈالیں گے اور اس کو رنگ آنے تک رنگ چینج ہونے تک پکائیں گے اب اسمبلنگ کریں گے اس کی رائس میں اس لیے بیچ میں نہیں رکھے کہ کچھ لوگ سپیگٹی اور رائس مکس کر کے کھانا پسند نہیں کرتے اس لیے جو چاہے رائس لے لے اور جس کا دل چاہے وہ سپیگٹی لے لے ویجز والی رائس سائیڈوں پہ رکھ کر اور درمیان میں سپیگٹی رکھ کے اوپر سے اس کے سپرنگ آنین میں نے ڈالے ہیں اس کے بعد اب جکن ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں بہت زبردست لگ رہا ہے بہت یمی لگ رہا ہستہ ہمارے رائس کی خوب صورتی بڑھتی جاری زبردست سے یمی سے سنگاپوری رائس تیار ہو رہے ہیں اب اس پہ سوس بھی ڈال دیا ہے میں نے جو سب سے پہلے بنایا تھا اور گرین چلی اور گارلک کا تڑکہ جو بنایا تھا وہ ڈال رہی ہوں یمی سے سنگاپوری رائس تیار ہیں مجھے امید ہے آپ کو میری دیس پسند آئی ہوگی آپ بھی ٹرائے کیجئے گا دعا میں یاد رکھے گا اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور اپنے فرینڈز فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا تھینکس فور واشنگ اللہ حافظ